ہارٹ پولوم ہارٹ ٹیک کا سپریچول ٹریٹمنٹ میں ارز کرتا ہوں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے دل سکڑ جاتا ہے لیک ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے ہائی بلیڈ پریشر دل کے سائز کا بڑھ جانا دل کے پٹھوں کا موٹا ہو جانا اور بھی چند عوامل ہوتے ہیں جس سے بیماری کو تقویت ملتی مثلا شگر ہے سیگر نوشی آپ زیادہ کرتے ہیں کیلسٹرول آپ کا زیادہ ہو گیا ہے آپ کھنی فضا میں نہیں رہتے آپ کی جو ڈائٹ ہے آپ کی جو خوراک ہے اس میں پھل نہیں ہے فروٹس نہیں ہے اور ویجیٹیبلز نہیں ہے سبزیاں نہیں ہیں یہ بھی دل کی مماریوں کا سبب ہے دل کی دھڑکن بڑھ جائے تو سورہ یاسین شریف کی آیت ہے سلامن قولن رب الرحیم 101 دفعہ اول آخر تین تین بار دروشی پڑھیں اب اس کو آپ خود پڑھ لیں یا پڑھوالیں پھر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر آپ دم کر لیں اب اس کو کھا لیں پی لیں انشاءاللہ القریم آپ کو شفا ملے گی کتنے عرصے تک یہ کرنا ہے تا حصول شفا دل میں سراخ ہے گھبرائٹ ہوتی ہے دل میں سراخ والے بچے ہیں سینے کے دیگر امراض ہیں تو ان کی سینے پر 75 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کریں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا دل کی گھبرائٹ دور کرنے کا دوسرا وظیفہ قرآن پاک کی دو آیات وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُفَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ یہ ایک آیت ہے دوسری آیت مریض خود پڑھے پانی پر دم کرے یا کوئی دم کر کے پانی پر دے اور یہ پی لے انشاءاللہ القریم دل کی گھبرائٹ ختم ہو جائے گی دل کے امراض سے محفوظ رہنے کا ایک اور وظیفہ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر مینیموم سیون ٹائم کم از کم سات دفعہ زیادہ پڑھیں تو بھی حرج نہیں ہے اور جب کبھی دل میں تکلیف اٹھے اس وقت ہی عمل کریں یا اللہ قوینی وقلدی انشاءاللہ القریم آپ کو افاقہ ہوگا اگر مریض نہیں ہے تو ہر نماز کے بعد ویسے بھی عمل کریں انشاءاللہ القریم آپ ہارڈ ڈیزیز سے دل کے امراض سے محفوظ رہیں گے دل کے امراض سے محفوظ رہنے کا ایک اور وظیفہ اور وزانہ کسی بھی وقت صرف ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھیں سیب پر دم کریں اور خالی پیٹ یعنی ناشتے سے پہلے اس سیب کو کھالیں انشاءاللہ القریم کبھی بھی دل کی بیماری نہیں ہوگی